الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا لطیبین وطاہرین المعصومین سیما امام المنتظر حجت الثاغن عشر ارواحنا وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتبارک وطعالا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ انی تارف فیکم اتقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی دور پر محمد وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد فی حاضر حصہ وفی کل حصہ ونیلًا وحافظًا ومطاعدًا وناصرًا ودنیلًا وعینا حتا تسینہو حرزت کا توبہ وَتُمَتْجَعُوا فِي هَا اللہم سلی علیہ وآلہ محمد مومنین کی حاجت روائی کے لئے صلوات پڑے اللہ اللہ محمد محمد وآلہ محمد امام زمانہ کی حضر وشمودی کیلئے صلوات پڑے اللہ محمد وآلہ محمد 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 بیمار محمد شفائے کل ہی دا پڑے محمد 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 آج کی دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہے تمام حکومتوں کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے دنیا پر اندر آمن قائم ہو جائے پیس کی تلاش ہے انسان کو ظاہر طور پر بھی آمن انسان چاہتا ہے اور قلبی طور پر بھی انسان کو سکون اور پیس کی ضرورت ہے یہ انسان کی نیچر ضرورت ہے اور طبیعی ضرورت ہے نیچرل خواہش ہے انسان کی کہ انسان اپنی زندگی پر آمن گزارے اور سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزرے یہ آمن اور سکون اگر ہمیں دنیا کے اندر نظر آتا ہے تو فقط اور فقط اس گھرانے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے بھی امن کا پیغام دیا تشدد کو برداشت بھی کیا لیکن پھر بھی امن اور سکون کا پیغام دنیا والوں کو دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سکون چاہتا ہے اگر پیس چاہتا ہے تو اس کو آل محمد کے دروازے پر آنا پڑے گا فقط اور فقط وہاں سے سکون ملتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ اگر تمہیں سکون اور تلاش سکون اور امن کی تلاش ہے تو وہ فقط اور فقط پروردگار عالم کے ذکر میں تمہیں ملے گا سرواقر محمد و آل محمد اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد چاہے باطنی امن ہو چاہے ظاہری امن ہو فقط اور فقط پروردگار کے ذکر میں تمہیں سکون ملے گا لہٰذا پروردگار عالم نے اپنے ذکر میں سکون کو قرار دیا ہے امن کو قرار دیا ہے اور جس گھرانے کو اہلِ ذکر قرار دیا ہے جس گھرانے کو اہلِ ذکر قرار دیا ہے وہی گھرانا امر اور سکون کا سبب ہے امن شروع بھی وہاں سے ہوتا ہے اور امن کا اقتطاق بھی اسی گھرانے سے ہوتا ہے لہذا دنیا کو اگر امن چاہیے دنیا کو اگر پیس چاہیے تو ان کو محمد و آل محمد کے دروازے پر آنا پڑے گا اس کے دلیل کیا ہے ممکن ہے کہ دنیا والے کہیں کہ یہ حرف ہے یہ بات ہے آپ کی لیکن دلیل کیا ہے اس کی اس کی دلیل میں آج یہ کروں گا کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جب سے مذہب تشریع شروع ہوا ہے جب سے مذہب تشریعوں کا آغاز ہوا ہے سب سے زیادہ ظلم بھی اس پر ہوا ہے درشت گردی بھی اس مذہب کے ساتھ کی گئی ہے اس کے رہبروں کے ساتھ کی گئی ہے اس کے ماننے والوں کے ساتھ کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں اس کے ماننے والوں نے دنیا کو امن اور پیس کا بیگام دیا ہے آپ دیکھیں ہمارے ممالک کے اندر جہاں پر بھی جروس نکلتے ہیں جہاں بھی عذا کے جروس نکلتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کے تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں نہ فقط جروس کی شکل میں نکلتے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں کمے بھی ہوتے ہیں زنجیر بھی ہوتے ہیں تروارے بھی ہوتی ہیں خنجر بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں امام حسین کے غم میں لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی جروس کے اندر کسی عذادار نے کسی کو رقصان پہنچایا لاکھوں کے تعداد میں جروس نکلتا ہے ہر انسان ہر اومن اپنے طور پر جروس میں شریک ہوتا ہے لیکن یہ جروس بغیر انتظامیہ کے اتنا نظر ہوتا ہے بغیر انتظامیہ کے اتنا نظر ہوتا ہے کہ تاریخ میں ہمیں کبھی کوئی ایسا موقع ہمیں نظر ہی آتا کہ اس جروس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا ہو یا کسی کی دلازہ ہی ہوئی ہو جب کربلا کے اندر صدام کے بات ہو جاؤں گا کربلا کے اندر جب صدام کے جانے کے بعد پہلا اربعین کا جروس نکلا جس میں ملینز عراقیوں نے شرکت کی لاکھوں کے تعداد میں ملینز کے تعداد میں عراقیوں نے شرکت کی اور جب دنیا والوں نے پہلی مرتبہ امام حسین کا وہ چہلن کا جروس دیکھا اور ازاداروں کا جذبہ دیکھا جو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد امام حسین کے غم ملیے ایسا کے اندر جروس نکلا کربلا کے اندر جروس نکلا اور یہ اجتماع ہوا دنیا والے دیکھتے رہے گئے کہ یہ ملینز کے تعداد میں ہیں بغیر انتظامیہ کے اتنے پڑا سم ہیں کہ ایک مختصر سا غاقیہ بھی وہاں پہ رونما نہیں ہوا جس کے وجہ سے کوئی دخشان ہوا کیوں کہ یہ وہ بھرانہ ہے کہ جو اس گھرانے پر آ جاتا ہے تو وہ بھی امن کا درس حاصل کرتا ہے وہ بھی سکون کا درس حاصل کرتا ہے خود بھی پر امن رہتا ہے اور دوسروں کو بھی امن پرام کرتا ہے لہذا جتنے جلوس نکلیں گے جتنے ازاداریاں بجالس برپا ہوں گی اتنا زیادہ دنیا کے اندر امن اور سکون پیدا ہوگا اس لیے کہ امام کے ہم صفیر ہیں آپ ازادار امام حسین کے صفیر ہیں آپ کربلا والوں کے صفیر ہیں کربلا والوں نے اس وقت تک جنگ نہیں کی جب تک ان کو مجبور نہ کیا گیا جب تک ان کو مجبور نہ کیا گیا تب تک انہوں نے جنگ نہیں کی ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہمیشہ صلح کی بات کی ہمیشہ قفتبو کی بات کی درشت دردی کو ٹھکرایا انہوں نے جنگ کو ٹھکرایا ہے ہم ان کے باننے والے ہیں ہم ان کے صفیر ہیں جہاں پر بھی ہوں ہم کربلا والوں کے سفیر ہیں ہم حسین کے سفیر ہیں لہٰذا جہاں پر ہم خود رہیں وہاں پر بھی عمل قائم ہونا چاہیے وہاں پر بھی سکوم کی کیفیت آری ہونے چاہیے وہاں پر بھی پیس ہونا چاہیے اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی عمل سے رہیں اور دوسروں کو بھی عمل کا درس دیں سلوات پہ محمد والے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد کربل ایس کیا جائے امام حسین کے حوالے سے امام حسین کا تعرف دو جہاز سے ہو سکتا ہے ایک ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے اور ایک خاندانی لحاظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کلو مولدن کلو مولدن یولدو علا فطرہ دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے کسی کے دھر میں پیدا ہو کسی عیسائی کے دھر میں پیدا ہو کسی کافر کے دھر میں پیدا ہو کسی ہشرے کے دھر میں پیدا ہو ایتھیس کے دھر میں پیدا ہو کسی کے بھی دھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اللہ جب انسان کو خلق کرتا ہے تو اس کے اندر فطرت رکھی ہے اسلام کی توحید کی فطرت اسلام کی فطرت حقیقت کی فطرت انسان کے اندر موجود ہے پیغمبر ورمد ہے ہر بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ماباب ہوتے ہیں کہ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حقیقت کی طرف شارع کرائیے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے خلقت کے وقت وہ کافر نہیں ہوتا وہ عیسائی نہیں ہوتا وہ مشرق نہیں ہوتا وہ مسلمان ہوتا ہے اللہ کی توحید لے کر آتا ہے اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے اور پھر ماباب کی تربیت کی وجہ سے یہ بچہ بدل جاتا ہے یہودی ہو جاتا ہے اگر ماباب یہودی ہیں عیسائی ہو جاتا ہے اگر ماباب عیسائی ہیں مجوسی ہو جاتا ہے اگر مجوسی ہیں اسی طرح سے اور دین کی طرح پلٹ جاتا ہے کسی اور نظری کی طرح پلٹ جاتا ہے جس نظریہ کے اس کے ماباب ہوتے ہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور و باروخ حدیث ارشاد فرمائی اس سے کیا پتہ جلتا ہے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بچوں کی تربیت کتنی زیادہ اہم ہے ہمارے جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارے ذمہ داری بنتی ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنون قو انفسکم واہلیکم نارا وقود حناف والحجارا ارشاد دارے پروردگار اے صاحبان ایمان مومنوں سے بخاطر پروردگار اے مومنوں قو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آج سے بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو بھی وقود حناس والحجارا یہ جو جہنم کی آج ہے اس جہنم کی آج کا جو ایدھن ہے وہ پتھر اور انسان ہے یہ اللہ تعالی نے ہماری دہری ذمہ داری قرار دی ہے ایک اپنے آپ کو نجاب دینا اور ایک اپنی نسل کو اپنے اولاد کو جہنم کی آج سے بچارنا تو پیغمبر کے حدیث اور اس آیت کو جب ہم ساتھ رکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دین پر قائم رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سرات مستقیم پر محفوظ رکھیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں ساتھ سوپر جس معاشرے کے اندر ہم رکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ شیطانی وسوسے شیطانی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ جدر نظر اٹھاتے ہیں ادھر کوئی نہ کوئی شیطانی بات آپ کو نظر آتی ہے ایمن ہمارے گھر محفوظ نہیں جن گھروں کے اندر آن رہتے ہیں وہ گھر محفوظ نہیں لہٰذا ہماری ذمہ داری یہاں پر بہت زیادہ ہے اس لیے کہ شیطانی حد کرنے بہت زیادہ ہیں گمراہی کے لئے لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں اور اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان مضبوط ہو سب سے پہلے دوسرے براہے پر جب ایمان مضبوط ہو جائے تو ان کو عمل کے طرح بھی رغبت دلانی ہے کردار بھی ان کا اچھا بنانا ہے کردار بھی ان کا ایسا ہو کہ جب ان کو لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے امام نے یہی تو فرمایا تھا امام نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب کسی شہر میں رہیں لاکھوں کی آبادی کی شہر میں رہیں تو ان سب کے درمیان ان کی امائلت سب سے زیادہ ہونی چاہیے ان کی تلاوتِ قرآن سب سے زیادہ ہونی چاہیے ان کی دعا کا انداز سب سے بہتر ہونا چاہیے جب لوگ انہیں دیکھیں تو کہیں کہ جب امام جاپر صادق کا شیعہ ایسا ہے تو ان کا امام کیسا ہوگا اللہ محمد حسینی محمد محمد ہمیں تربیت ایسی کریں کیونکہ ہم بھی حسینی ہیں اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی حسینی بارانے ہیں حسینی فقط ایک لذنی ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک نور ہے یہ ایک خوشبو ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کنی چاہیے حسینی فقط ایک لذنی ہے کہ ان کے اندر یہ حسینیت جب پیدا ہو جائے گی تو خود بخود ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی خود بخود نور کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے بھئی آپ کے ذریعے سے یہاں نور ہدایت پھیل رہا ہے نور حسینیت پھیل رہا ہے نور ولایت پھیل رہا ہے کیوں کہ آپ کے اندر آپ کے والدین نے ایسی ترقیت کی کہ وہ نور آپ کے جسم کے اندر آپ کے روح کے اندر چلوا گر ہے آپ کے گدار کے اندر ایک چیز پائی آتی ہے اور یہ امانت ہم نے اپنی نسلوں تک پہنچا نہیں ہے یہ امانت ہم نے اپنی نسلوں تک پہنچا تھا کہ یہ امانت قیامت تک ہماری نسلوں میں چلتی رہے لہٰذا ضروری ہے کہ تربیت کی طرف توجہ ہو اپنے بچوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ان ملکوں کے اندر اس کلچر کے اندر زیادہ سے زیادہ مساجد اور ایمام بارگاہوں اور سنٹروں کے طرف لے کر آئے انگلین کے اندر مومنین کا زیادہ تجربائے آپ سے کیونکہ وہ کافی زمانے سے وہاں پہ رہتے ہیں آپ کا اترہ تجربہ نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی فیملیوں کو اپنے بچوں کو امام بارگاہ کے ساتھ مسلسل کنیک رکھا پروام میں آتے رہے منسلک کرتے رہے ان کے بچے بنزبت بہتر ہیں ان کے جنہوں نے امام بارگاہوں کو ترک کر دیا یا امام بارگاہ میں آتے تھے تو کبھی کبھی آتے تھے محرم میں آ رہے یا کبھی آ رہے لیکن جنہوں نے مسلسل اپنے بچوں کو اس ادارے کے ساتھ رکھا امام بارگاہ کے ساتھ بنزبت رکھا ان کے بچے بہتر ہیں ان کے عقید بھی بہتر ہیں ان کے کردار بھی بہتر ہیں لہٰذا یہ میں کہتا ہوں کہ یورپ کے اندر یہ امام بارگاہیں ہمارے لئے مسجد بھی ہے ہمارے لئے حرم آئیمہ بھی ہے ہمارے لئے مقدس مقامات یہی ہیں اس کے علاوہ آپ ان ملکوں کے اندر کوئی مقدس مقام نہیں دکھا اگر کوئی ہے تو آپ بتائیں لہٰذا اگر ہمارا ایمان زندہ ہے تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ ہم قرآن کی آیت کی طرف توجہ کریں اور پیغمبر کی حدیث جو حقیقت بیان کر رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے تربیت نہیں کی توجہ چاہو گا کہ امام نے فرمایت آئینا مجافر صادق علیہ السلام نے امام کی زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا گروہ پیدا ہوا تھا ان کا عقیتہ یہ تھا کہ عمل ضرور نہیں ہے اگر عقیتہ صحیح ہے اگر عقیتہ آپ کا صحیح ہے تو عمل کی ضرورت نہیں توحید کیا آپ قائل ہے قرآن کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں ولایت کو مانتے ہیں عبامت کو مانتے ہیں اب عقیتہ کی کوئی ضرورت نہیں توجہے نا آپ تو امام نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو اگر تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو یہ لوگ تمہارے بچوں کو گبراہ کر دیں گے حقیقت کے راہ سے ہٹا دیں گے اور پھر تمہارے ذمہ داری کمزور پڑ جائے گی تمہارے تم نے اپنے ذمہ داری بدا نہ کیا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں لہذا پہلے اپنے بچوں کی تربیت کرو دھر کے اندر تربیت کرو امام بارگاہ کے اندر لے کر آو تاکہ بچہ مانوس ہو اہل بیت کے نام سے اہل بیت کے ذکر سے کسی نے جا خوب کہا تھا کسی نے کہا کے گونا نے کہا کے اپنے بچوں چھوٹے بچوں کو لائے امام بارگاہ کے اندر تو اندر کیا بولا ہاں یہ تو سمجھتے نہیں ہیں یہ تو بات سمجھتے نہیں ہیں تو فائدہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب ذکر حسین کا نام ان کے کان پر پڑے گا تو اس نام میں بھی تاثیر پائی جاتی ہے چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اس نام کا ایک اثر ہے اس نام کا ایک اثر ہے کیوں کہ جس طرح سے قرآن سامیت میں اثر ہے سمجھو نہیں کیا جس طرح سے قرآن سامیت میں اثر ہے جب بیمار ہوتا ہے تو ہمیں ایک آیت لکھتے ہیں اور اس آیت کو دھوکر پلا دیتے ہیں تو اس کو شفا ہو جاتی ہے یہ قرآن سامیت کا اثر ہے جو قرآن نارتک ہے اس میں بھی وہ اثر پائی جاتا ہے لہٰذا ایمان حسین کا نام سنیں گے چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ اثر تھوڑا تھوڑا روح کے اندر اپنا اثر دکھاتا جائے گا یہاں تک جب جوان ہو جائے گے تو وہ روح پختہ ہو جائے گا اہل وحیت کی محبت کی اہل وحیت کی ملایت کے اوپر یہاں پیغمبر نے فرمایا کہ باباب ہیں جو بچے کو اپنے دین کی طرف لے جاتے ہیں اب اس حدیث کے مطابق آپ تجربہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں عیسائی کی گھر سے نکلتا ہے تو آپ خود و خود کہتے ہیں کہ یہ بچہ عیسائی ہوگا توجہ ناپنی یا بچے سے آپ نے پوچھلیا اگر بے تم کون ہو عیسائی ہو یہودی ہو جو اس نے جواب دیا آپ خود و خود سمجھائیں گے کہ اس کا والد بھی اس کے باباب بھی عیسائی ہوگے اس کے باباب یہودی ہوگے اس کے بعد باباب مجوسی ہوگے کیوں کہ بچہ اپنے ماباب کے دین پر ہوتا ہے توجہ ناپی بچہ اپنے ماباب کے دین پر ہوتا ہے تو میں یہاں پر رکھ کر مسلمانوں سے خدار کر کے یعظ کر رہا کہ مسلمانو جس کو تم کافر کہہ رہے ہو جس کو تم کافر کہہ رہے ہو اس کے گھر سے دو بچے ایسا نکلے کہ ایک ولی بنا اور ایک اللہ کا نبی بنا ایک ایسا دی ایسا دی ایسا دی ایسا دی کہ جو ماں بات کے تربیت ہوتی ہے بچے پر اسی کا اثر ہوتا ہے تو یہ کیسا کافر ہے کہ جس کے گھر سے ایک نبی نکلے اور ایک اس کے وسیع اور جانشین نکلے توجہ نا آپ کی سلوات کا محمد وآلہ محمد امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بعض بسلمان کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نوز باللہ جہنم میں جل رہے ہیں توجہ ہوں گا جہنم میں جل رہے ہیں امام کو جلال آتا ہے اور امام مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے دادا کے ایمان میں شک رکھتا ہے یقین نہیں چاہے شک بھی رکھتا ہو اس کی ایمان میں تو قیامت کے دل پر وردگاڑی آلم اس کو مو کے بل جہنم میں ڈالی مو کے بل جہنم میں ڈالی مو کے بل جہنم میں ڈالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میراج پر میں گیا جب میں میراج پر گیا تو میں نے آسبان پہ چار نور چمکتے ہوئے دیکھے پر وردگاڑ کی بارگاہ میں ارز کی کہ پر وردگاڑ یہ نور کس کے ہیں یہ چمک رہے ہیں اللہ کی آواز آئی اے میرے حبیر یہ نور تمہارے دادا عبد المطلب کا ہے یہ نور تمہارے چچا ابو طالب کا ہے یہ نور آپ کے والد جناب جناب عبداللہ کا ہے اور یہ نور جناب طالب کا ہے کہ وہ جاؤں گا اللہ نے اب رشاد فرمایا اس کے بعد پر پیغمبر سے مخاطب ہوگا پر وردگاہ رشاد فرماتا ہے کہ ان کا نور اس لیے چمک رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا اور کفر کو ظاہر کیا تاکہ تمہاری مدد کر سکے تاکہ تمہاری مدد کر سکے اللہ نے ان کو دو عجر تا کیے ہیں ایک تمہاری نصرت کا عجر اور ایک ایمان کو چھپانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عجر تا فرمایا ہے لہٰذا جناب عبداللہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں انسان شک نہیں کر سکتا اور پھر ایک حدیث میں ایمان فرماتے ہیں کہ اگر جناب ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پڑے میں رکھا جائے اور باقی انسانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی ابو طالب کا ایمان وزنی نظر آئے گا قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس میں پروہ دکھا جائے اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے مشرق جب تک مسلمان نہ ہو جائے ان سے شادی نہیں ہو سکتی یعنی اسلام کا ایک قانون ہے کہ اگر مشرق مرد ہے اور عورت جو مسلمان ہے شادی نہیں کر سکتے عورت مشرقہ ہے یا کافر ہے نان مسلم ہے اور مرد جو ہے مسلمان ہے ان کی شادی نہیں ہو سکتی اور اگر دونوں کافر ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک مسلمان ہو جائے توجہ ہوں گا کوئی بھی ایک مسلمان ہو جائے تو فقی طور پر حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو جدہ ہونا چاہیے چاہے مرد مسلمان ہو جائے پھر بیوی سے جدہ ہو جائے اور اگر عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر اس مرد سے اس کو جدہ ہونا پڑے گا وہ پیغمبر کے زمانے میں جب تعداد السلام آیا تھا تو بہت سے ایسے خاندان تھے جن میں کسی خاتون نے اسلام قبول کیا یا کسی مرد نے اسلام قبول کر لیا پیغمبر نے ان کو جدہ کر دیا کہا کہ اب تم سار سے نہیں رہ سکتے توجہ آپ کی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب جو جناب خدیدہ کی بیٹی تھی چار بیٹیاں جو پالی تھے پیغمبر نے ان میں سے یہ جناب زینب ہے جب وہ اسلام لے کر آئیں تو پیغمبر نے ان کو اپنے شوہر سے جدہ کر دیا اس لیے کہ ان کے شوہر مشرق رہے کافر رہے اور بیٹی کو جدہ کر دیا جناب زینب جب کو پالا تھا پیغمبر نے جدہ کر دیا اس لیے کہ مسلمان ہو گئی تھی اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان ایک ہم سے مسلمان ہوئے کافروں ساتھ میں نہیں رہ سکتے اور جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے اپنی نبوہ کا اعلان کیا ہے تو جناب فاطمہ بنتی اسد جو جناب امیر الممنین کی والدہ اگرامی ہے انہوں نے اسلام قبول کیا پیغمبر پر اسلام لے کر آئیں تو میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارز کروں گا اے مسلمانوں اگر ابو طالب کافر تھے تو پیغمبر نے اپنی ججی کو ابو طالب سے جدا کیوں نہیں کیا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کوئی مسلمانوں کے کتاب نہیں بتاتی کہ پیغمبر نے ابو طالب و جناب فاطمہ بنتی اسد کو جدا کیا ہو یہ جدا نہ ہونا تعلیل ہے کہ جیسے جناب فاطمہ مسلمان ہوئی تھی اسی طریقے سے جناب ابو طالب بھی ایمان لے کر آئے تھے سلوات پڑھے محمد و عالمين دیکھیں انسان ہم لوگ آپ لوگ ہمارے نظر میں کیا زیادہ قیمتی چیز ہے ہمارے نظروں کے اندر ہمارے اولاد ہمارے اپنی جان ہم اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے توجہ نہ آپی اور اگر اولاد اگر اولاد پر کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو انسان اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس لیے کہ اپنی اولاد سے انسان کو اپنے سے زیادہ محبت ہوتی ہے توجہ آپی لیکن ایک محلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں انسان اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ کونسی منزل ہے وہ وہ منزل ہے جب انسان کے دین کی بات ہو جب انسان کے مذرع کی بات ہو جب انسان کے دین کی بات آتی ہے تو پھر انسان اپنے اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے توجہنا آپ کی تو جب ہم تاریخ میں مطالع کرتے ہیں جب شیخ ابی تاریخ کا محلہ آیا پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور جناب ابو طالب اور خاندہ نے بنی حاشم کے اوپر جب شہر ابی طالب کا مرحل آیا جس وقت تمام کو فائر مشرقین نے تمام کو فائر مشرقین نے بائی گارٹ کیا ہوا تھا پیغمبر کا بنی حاشم کا بائی گارٹ کیا ہوا تھا اور ایک مقصود جگہ پر ان کا دھیرہ ہو کیا تھا وہ بڑی مشکل سے وہاں پہ رہ رہے تھے لیکن پھر بھی خطرہ تھا ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا جناب ابو طالب محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ مشرق اور کافر میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہجا دیں تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب راہ کے وقت میں پیغمبر کی جگہ سونے کی جگہوں کو تبدیل کرتے تھے پیغمبر کی جگہ کو تبدیل کرتے تھے کبھی علی کو سلا دیتے پیغمبر کی جگہ پر کبھی اپنے بیٹے طالب کو سلا دیتے کبھی کسی اور بیٹے کو سلا دیتے اور پیغمبر کی جگہ کو چینج کرتے تھے تو یہاں پر میں رکھ کر عرض کروں گا جناب ابو طالب سے پوچھوں گا ابو طالب تو اپنے بچوں کو اپنے بھتیجے کے اوپر قربان کرنے کے لیے ان کی جگہ چینج کر رہا ہے کہ اگر کبھی خطرہ ہو اب اگر دشمن حملہ کرے تو میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچے بلکہ میرے اولاد کو پہنچے تو پہنچے میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچے تو میں دست برستہ عرض کروں گا کہ ہم نے تو دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے لیکن آپ کا کیسا کردار ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو جب نہیں کہ ابو طالب کی آواز آئے یہ میں اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں محمد میرا دین ہے اس لیے کہ انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے اولاد کو بھی قربان کرتا ہے سلوات پڑے محمد و عالمان اللہ ماصلی اللہ محمد و عالمان اللہ ماصلی اللہ محمد و عالمان عزیزو حقیقت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا ہی نہیں چاہیے ان کے اسلام کے بارے میں ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے ہی نہیں اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مسلم ہے ان کا اسلام اتنا واضح ہے کہ نہ فقط اہل تشیع بلکہ تمام مسلمان کے فرقوں میں سے بعض ایسے افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے جناب ابو طالب کے مومن ہونے کا اقرار کیا ہے ان کے ایمان کے بارے میں انہوں نے گواہی دیئے ایسے اشار موجود ہیں ایسے عبادتیں موجود ہیں ایسے جملے موجود ہیں جن سے واضح طور پر جناب ابو طالب کے ایمان کی نشانی ملتی ہے دلیل ملتی ہے ان کی ولایت کی بات کرنی چاہیے توجہ ہوں گا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ولایت کی بات کی جائے ہم قائد ہیں کہ جناب ابو طالب اپنے زمانے کے ولی اللہ تھے اپنے زمانے کے اللہ کے ولی تھے کیوں دلیل کیا ہے اس کی دلیل اس کی یہ ہے صلوات پڑے محمد وآل محمد حالی محمد صلی اللہ علیہ محمد حالی محمد حالی محمد حالی 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 ان کی ولایت کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی توجہ ہوں گا جب پہنگ بر کی ولادت ہوئی ہے جناب فاطمہ بنت اصد جناب آمنہ کے پاس جاتی ہیں جناب آمنہ نے جناب فاطمہ بنت اصد کو یہ بات بتائی کہ اے فاطمہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی ولادت کی وجہ سے پوری آسمان میں ایسا نور پھیلا کہ میں نے اس نور کی وجہ سے شام اور ایران کے محلوں کو دیکھا اللہ نے مجھے شام اور ایران کے محل دکھائے بادشاہوں کے محل دکھائے پوری کائنات روشن ہو گئی یہ خبر جب جناب فاطمہ بنت اصد سنی آتی ہیں اپنے گھر اور جناب ابو طالب کی خدمت میں یہ بات بیان کرتی ہیں ابو طالب جانتے ہو فاطمہ نے کیا کہا آمنہ نے کیا کہا جناب ابو طالب نے پوچھا کیا کہا کہا کہ آمنہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے نور سے کائنات اتنی منور ہو گئی اللہ نے مجھے بادشاہتوں کا نظارہ کروایا ان کے محل دکھائے شام کے ایران کے محل دکھائے تو ابھی یہ ذکر کر رہی تھی جناب فاطمہ بنت اصد ہس بھی رہی تھی خوش بھی تھی جناب ابو طالب نے مسکراتے ہوئے توجہ چاہوں گا جناب ابو طالب نے مسکراتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کی ولایت کی دلیل ہے جملہ ارشاد فرمایا جناب ابو طالب فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہیں تاجب ہو رہا ہے اس بات پر فاطمہ تمہیں اس بات پر تاجب ہو رہا ہے جناب فاطمہ نے کہا تاجب کی بات ہے اس لیے تاجب ہو رہا ہے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ انقریب انقریب تمہارے شکم سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس بچے کا وسیع بنے گا حلوق گا حلوق گا یا ربی ہارے پنجتنی یا ربی ہارے سلوات سلام علیہ وآلہ 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 ابو طالب اس بات کی پیشنگوئی کر رہے ہیں ایسی بات کی پیشنگوئی کر رہے ہیں جو تیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد ہوگا چالیس سال کے بعد کی بات کر رہے ہیں جناب ابو طالب بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر ہم غدیر کے اعلان کو ملا لے تو کافی سالوں کی بات کر رہے ہیں ابو طالب اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی واقعہ ہوا نہیں ہے ابھی ہوگا یہ وہی کر سکتا ہے جس کے بعد اللہ کی طرف سے ویلائے جدا کی رہے ہیں اور نہ پڑھ دیئے کہ جناب ابو طالب اپنے بیٹے کی وسائع کی بات کر رہے ہیں بلکہ ابو طالب وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے پیغمبر کی رسالت کا بھی اعلان کیا ہے اور علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا ہے تو یہ ہے ابو طالب یہ ایک ولی ہی پیشنگوئی کر سکتا ہے یہ حقیقت ایک ولی ہی بنا پر بیان کر سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ جب پیغمبر نے اپنے رسالت کا اعلان کیا ہے تو ابو طالب نے اس طرح سے حمایت کی ہے اس طرح سے دفاع کیا ہے ایمان کو چھپاتے ہوئے اسا دفاع کیا ہے کہ واقعی معصول ہوتا ہے کہ یہ اپنے دل سے حفاظت کر رہے ہیں یہ اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں یہ اپنے بھدیجیں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں سلوات پر محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد وعالی محمد لہٰذا جناب ابو طالب کا ایمان اور ان کا اسلام مسلم ہے کسی قسم کا شک و شباہ نہیں ہے ان کی عظمت ان کی شان اتنی بلد ہے کہ ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اور امام کے فرمان کے بطابق اگر کسی کو شک و شبہ ہوگا تو اس کا انجام جہنم ہے سلوات پڑے محمد و عالی محمد اور یہی کردار جناب ابو طالب ہے شہب ابی طالب میں کہ جس کی وجہ سے علی نے بھی یہ سیکھا علی نے بھی یہ سیکھا اور اولاد علی نے بھی یہ سیکھا کہ جب دین پر وقت آ جائے تو ہم نے اپنی جانوں کو قربان کرتا ہے یہ ابو طالب کی تربیت ہے یہ ابو طالب کی تربیت ہے کہ جو بچپن میں علی نے دیکھی کہ مجھے پیغمبر پر فیدا ہونا ہے پیغمبر پر قربان ہونا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب شبہ حجرت امیر الومنین بستر پر سو جاتے ہیں تو اسی نیت سے سو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے رسول کی جان بچ جائے گی رسول بچ جائے گے یہی تو تھا کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ علی آج میرے بستر پر سو جاؤ پورا واقعہ سنایا علی نے فقط ایک سوال کیا کہ اے رسول اللہ اگر میں سو جاؤں اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی بس یہی سننا تھا علی کو اجبینان ہو گیا کہ وہ مقصد جو میرے بابا نے میرے لیے قرار دیا تھا آج کی چھپ میں اس کو پورا کروں گا لہذا علی اطمیلان سے سو جاتے ہیں اور ایسے سو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت دادل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنِيَ شْرِی نَفْسَ حُبْتِغَامَ عَرْزَاتِ اللَّهِ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو پیئی دیتے ہیں اللہ کی برزی کے عوض میں اور یہ آیت بکشان ہوتے ہیں یہ جذبہ کہاں سے آئے یہ جذبہ ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ جذبہ ابو طالب کی تربیت کے نتیجہ ہے اور یہی جذبہ منتقل ہوتا ہے علی کے بچوں میں ایمان حسر اور ایمان حسین اور انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کا دین کو محفوظ کر لیا اسلام کو محفوظ کر لیا لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ حسین البنی وان آمین حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سی ہوں حسین پیغمبر سے ہیں یہ تو واضح ہے لیکن پیغمبر حسین سے کیسے ہیں اس لیے کہ پیغمبر کی محنت پیغمبر کا وجود پیغمبر کا پیغام اسی حسین کے ذریعے سے زندہ رہا ہے لہذا پیغمبر امام حسین سے ہیں اور وہ جذبہ یہ منتقل ہوتا رہا انہوں نے تقیب امار ناشی لیکن اسلام کے اوپر کوئی حرف نہ نہیں دیا اور اسی طرح سے جناب سیدہ زہرہ سلام علیہ جوہا بہو ہے جناب ابو طالب کی سب سے پہلی ولایت کی قربانی جناب سیدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ ولایت کی راہ میں سب سے پہلی شہیدہ جناب فاطمہ زہرہ چاہتا ہوں کہ آج شہزادی کے چند مسائل عرض کروں کیونکہ یہ ذکر اور اس عزا کی اصلی مالک جناب زہرہ سلام لائے ولایت کی راہ میں سب سے پہلی شہیدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ سلام سب سے پہلی قربانی علیہ کی ولایت کے لیے جناب سیدہ نے دیئے عزیزو پیغمبر کی وفات کے بعد جناب سیدہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو بی بی کے بی بی کی مظلومیت اور ان کے مسائل کے طرف بہت واضح اشارہ ہے بابا کی قبر پہ آتی ہے اور یہ جملہ ارشاد فرما آتی ہے کہ سبت علی مسائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مسائب آئے اگر یہ مسائب رات کی تاریخ میں دن کے اوپر آتے تو رات کی تاریخ میں بدل جاتے ہیں کیسے مسائب تھے یہ کیسی مسئبت تھی کہ جو پیغمبر کی بیٹی کے اوپر چد ہی دنوں میں نازل ہوئی آزاد آروں امیر المومنین آتے ہیں گھر میں جناب سعیرہ پوچھتی ہیں کہ امیر المومنین اے علی لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے لوگوں کا سنوک آپ کے ساتھ کیسا ہے جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب تک پیغمبر زندہ تھے جب پیغمبر زندہ تھے لوگ بڑھ بڑھ کر سلام کرتے تھے لیکن ابھی حالت یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد علی ان کو سلام کرتا ہے لیکن پلٹ کے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے یہ بہت بڑی مسئیبت ہے فاطمہ کے لئے یہ بہت بڑی مسئیبت ہے شہزادی کے لئے عزیزو اسی علی کے لئے قربانی دی ہے عزیزو جناب زخرا سلام علیہ نے جب ولایت کے لئے قربانی دی تو شہزادی بیمار پڑھ جاتی ہے پہلو پہ زخم کی وجہ سے شہزادی بیمار پڑھ جاتی ہے آتی ہیں جناب امیر المومنین کو وسیعت کرتی ہے اے علی میں وسیعت کرنا چاہتی ہوں میری وسیعت پر عمل کرنا مولا علی نے فرمایا کہ ہاں فاطمہ بتاؤ کیا وسیعت ہے جناب سیدہ نے ایک عجیب وسیعت کی ہے اور بھی وسیعت ایک ہی ہے لیکن ایک بہت ہی عجیب وسیعت ہے اے علی جب میں مر جاؤں تو مجھے رات میں غسل دینا اور رات ہی میں مجھے دفن کرنا رات میں مجھے غسل دینا اور رات میں مجھے دفن کرنا مولا علی نے اے عرض کیا میں فاطمہ کیا مجھا ہے کہ رات کی تاریخیں میں مصل چاہتی ہو اور رات کی تاریخیں میں دفن کرنا چاہتی ہو تو جناب فاطمہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اے علی میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دکھ پہنچایا وہ میرے کفل نظر شریک ہو اور میرے جنازے میں شریک ہو جائے ہیں عزادارو جناب سیدہ اپنے آخری دل اپنے آپ کو اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں اپنے دونوں بیٹے کو غسل بھی دیا ان کو کھانا بھی کھلایا ایک عجیب انداز شہزادی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے ان بچوں نے کہا ماں آج خیر ہے آپ ایک دلالے انداز میں ہوا ہاں ہمیں تیار کر رہی ہیں کھانا کھلا رہی ہیں عجب نہیں کہ شہزادی نے فرمایا ہو کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہارے اپنے ایسی مصیبت آئے گی کہ تم کھانا کھانا بھول جاؤ گے لہٰذا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہو عزادارو بچے بچوں کو بھیجا نانا کی قبر پر جاؤ اپنے نانا کی قبر پر دعا کرو کہ تمہارے ادباں کو شفا ہو جائے عزادارو بچے چلے جاتے ہیں جناب ام ایمن سے خطاب کیا اے ام ایمن ذرا میں کمرے میں جا رہی ہوں جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے مجھ سے کلام نہ کرنا اور جیسے ہی میری تسبیح کی آواز ختم ہو تو مجھے صدا دینا اگر میں جواب دوں تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے اور اگر میرا جواب نہ ہے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو گئی آزادارو شہزادی گئی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آواز آواز نہ سنی ام ایمن نے سلام کیا اور آواز دی لیکن شہزادی کی آواز نہ آئی شہزادی کی آواز نہ آئی ادھر سے جنابِ حسن حسن اپنے نانا کی قبر پر دعا کرے اے نانا ہماری ماں کو شفاہ دے دے ہماری ماں کو سکول مل جائے ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ قبرِ رسول سے آواز آئی اے بچو جاؤ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو کر میرے پاس چلی آئی آزادارو بولوں بچے دوڑتی آتے ہیں اپنے گھر میں آتے ہیں جنابِ ام ایمن سے پوچھا ہماری ماں کہاں ہے جنابِ ام ایمن نے کہا تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی آزادارو اب سن سکتے ہو تو سنو کہ علی کے اوپر کیا مسیبت آئی شہزادی کی آبار نہیں ہو جائے سے دونوں بچے دوڑتے ہوئے مدینہ کی مسجد کی طرف آئے ہیں اور اپنے بابا کو اطلاع دی بابا ہماری امام کو چھوڑ کے چلی گئی آزادارو یہ سننا تھا تاریخ میں لکھا ہے جیسے علی کو خبر ملی کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی علی بے ہوش ہو جاتے ہیں علی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں مسلمانوں نے چہرے پر پانی چھڑکا علی کو جیسے ہی ہوش آیا تو علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ اب علی اپنے دکھ کس کو بتائے گا اب علی کس سے تسلی لے گا اب علی اپنے باتوں کو کس کو بتائے گا اب علی اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن گھر جا نہیں سکتے ہیں کبھی بیٹ جاتے ہیں کم کھڑی ہو جاتے ہیں علی کی گویا طاقت ختم ہو گئی ہے علی گھر میں آتے ہیں غسل و غفر کا اعتبار کرتے ہیں رات کے تاریخ آگئی جناب امی ایمن سے بولا نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرپانی تیار کرو فاطمہ کو غسل دینا ہے لیکن ساتھ یہ وسیعت کی یہ بات کہی مولان ہے امی ایمن جب فاطمہ کو جب فاطمہ کو غسل دو تو گریہ رکرنا آہستہ آہستہ سے گریہ کرنا کہیں پڑو سوالوں کو نہ پتا کر جائے فاطمہ کی وسیعت تھی کہ کسی کو اعتقال نہ ہو میرے غسل و قفل میں کوئی نہ آئے لہٰذا آرام سے رونا اگر گریہ آئے اور غسل دینا مولانا علی جناب امی ایمن کے ساتھ غسل دے رہے ہیں مولانا علی غسل دیتے دیتے ایک وقت ایسا آیا کہ علی کی چیخ نکل گئی علی کی چیخ نکل گئی جناب امی ایمن نے ارشاد کی بولا ابھی تو آپ نے مجھے بنا کیا تھا کہ چیخ کر نہیں رونا ہے آرام سے رونا لیکن کیا ہوا کہ آپ کی چیخ ہے بلند ہو گئی مولانا علی نے ارشاد فرمایا اے امی ایمن جب تک فاطمہ زندہ رہی آئے اپنی پسلیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا زخمی پہلوں کے ساتھ آ جا رہی ہے لیکن علی کو نہیں معلوم ازاد آرو مولانا علی نے غسل دے دیا گفن دے دیا جب جنازہ تیار ہو گیا مولانا علی نے ارشاد فرمایا آو بچوں اپنے ماں سے اپنے دا کرو اپنی ماں سے آخری رخصت لے دو آزاد آرو بچے کھڑے ہیں ماں کی لاش کو دے کر رو رہے ہیں امام حسد حسین چھوٹے ہیں اپنی ماں کی لاش کو دے کر رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اپنے بچپنے کے عالم میں اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی زببے زبانی میں کر رہے ہیں جب تک اممہ ہمیں نہیں ملائے گی ہم اممہ کے قریب نہیں جائے گے ازادار سن سکتے ہو تو سنو جیسے ہی بچوں کی خواہش ہوئی سیدہ کے بندے کمندودے ان اپنے ہاتھوں کو بلند گیا آؤ میرے بچوں آؤ میرے لار میں اپنے سیلے سے لگاؤ دونوں بچوں نے اپنے ماں کو اپنے سیلے سے لگا لیا ابھی گریہ کر رہے تھے کہ ہاتھ پیاب آگئی علی جلدی کرو حضرت حسین کو جدائے کرو آسمان ملائے کرو رہے تھے وہاں پہ کوراں مپا ہوا ہے